ninہ طور پر صورتہ تنویر اسرار 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 پھر آل کرویں گے اسرار پر بیٹ ہوئے الطاف تیسرا بال کرویں گے اسرار اچھی بال دو رنز کے لیے کھیل گئے الطاف شاندار بالنگ اسرار کی طرف سے اسرار چوتھا بال امپیر کا اشارہ نو بال رنز اٹھونے کا خطرہ موٹو بہت ہی اچھ تیزی سے رنز لیا سامنا کریں گے موٹو اسرار ہے بولر موٹو ہے ویسٹ میں اسرار آرہا ہے بال کی فریٹ بہت اچھی بال مکمل طور پر بیٹ کر دیا موٹو کو چار سو تیس ای بی اور ایک سو چالی ای بی کے درمیان ویتالی سوری چالیس ای بی کے درمیان یہ میچ کھلا جا رہا ہے اسرار آئے بال کی بہت اچھی بال یارکر لیند بار آس طام پر مکمل طور پر بیٹ کر دیا موٹو کو اسرار لیفٹ ٹائم بولنگ راتے ہوئے ایک سو چالیس ای بی کے درمیان اچھی حال ہونڈ رہا ہے اسرار بڑیا بالنگ راتے ہوئے آئے بال کی ایمپائر کا شارہ وائیڈ بال زیادہ سپیڈ لگالنے کی کوشش کی لائن سے بٹ کے ایکسٹرا کی سوری میں ایک رنز کا اور ہیسرار آور دی بکٹ اچھی بالنگ راتے ہوئے آس ٹم کو پکڑا ہوا ہے بال کی کراس کھیل دیا ہے موٹو نے گراؤنڈ شارٹ ایک رنز مکمل تنویر ہے بولر آئے بال کی کھیل دیا ہے اونچا موٹو نے میڈ بکٹ کی جانب دو فلٹر نیچے کیچ ہونے کا خطرہ اور کیچ ڈراپ ہوس ہیں بیسٹ میں چارس تریوی کی جانب سے آئے کھیل دیا ہے میڈ بکٹ کی جانب سے تنویر کو لمبا چھکا اچھی شارٹ بہت بڑیا بیٹنگ الطاف بڑیا بیٹنگ کرتے ہوئے چھے رنز لگا ہے تنویر کو میڈ بکٹ کی جانب آئے بال کی اچھی شارٹ گراؤنڈ شارٹ ایک رنز کا اور اضافہ اب سٹرائک کریں گے تنویر کا موٹو اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے الطاف تنویر موٹو کو آئے رہن دیوکٹ بال کی کھیل دیا ہے آگے پڑی ہوئی بال کو کلائیوں سے میڈ آف کے اوپر سے لمبا چھکا پہلے آور میں خاطر خواہ کارگردگی کا سامنا نہ کر گزہرہ نہ کر پائے موٹو لیکن اب پچھلے آور کی کمی کو پورا کرتے ہوئے دونوں بیسٹ مین چار سو تیسی بیس کو یہ میڈ جیتنا ہے تو اسی طرح کی سبردست بیٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ یہ چار چار آور پر مشت میل میچز میں کام سے کام سفٹی پلاس رنز کا ٹارگٹ دیں تو بالرز کو کچھ نہ کچھ حصل ہوتا ہے تنویر آئے بال کی موٹو کو بہت لمباد لیکن سکیر لیک بیونٹری کے اوپر سے کھل دیا دو رنز کے لیے گوڈ لیند بال کو پک کیا اچھی بیٹنگ جاری تنویر روند ایک اٹھ بال کریں گے موٹو کو آٹھ ہنس دے چکے پچھلی دو بل پر اچھا کام بیک کیا بڑی آبال گوڈ لیند ڈیوری ڈاٹ بال ابر مکمل دو بر کے مختتام پر بغیر کسی نقصان کے تیس رنز ہو چکا ہے بغیر کسی نقصان کے چار سو تیسی بی کا دو بر اگلے دو ور میں دیکھتے ہیں کتنے رنز بنا پاتے ہیں وہ سلطاف چار سو تیسی بی سے طرف سے اوپننگ بلے بازی کرتے ہیں چھوٹے کا دیکھیں زبردست بیسٹ میں ایک چھکا پچھلے ور میں رسید کیا تنویر کو آئے تیسرا ور کرانے کے لیے اسرار اچھی ڈلیوری بارڈی کو پک کیا گراؤنڈ شارٹ ایک رنز کے اسرار رائٹ ابرد بگٹ بال کریں گے موٹو کو بال کی کھیل دیا ایٹو اینڈ آف دی بی لگا ہے دیکھنا ہوگا اچھی بال پر ایج لگا لیکن فیور بیسٹ مین کیاک میں چھے رنز کے لیے بڑتا ہو اسکور تیس تیسری ایور کا کھیل جاری پہل ایور میں کوئی خطر خواہ کار کردگی کا سامنا نہ کر پائے موٹو اور غوث لیکن اگلے دوسرے اور تیسری ایور میں اچھا کم بیک کیا ہے دونوں بیسٹ مینوں نے اسرار تیسرا بال کریں گے آئے بال کی ایج لگی ہے اور کیچ اوٹ ہو کر اینا ریج لگا ٹانگوں کو لگی اور کیچ انبولڈ کیا اسرار نے اپنی بال پر اچھا کم بیک کیا چھکا ضرورہ ہے تب پچھلی بال پر تیس رنس تین اشاریہ تین اوہر کا کھیل ہوں گا ممل ہو چکا چوت تیسرا بر جاری اور ایک کھلاڑی کا نقصان چار سو تیسی بی کو اسرار اچھا رن رہے ہیں ایک سو چالیسی بی کی طرف سے نئے آنے والے بیسٹ مین ہے رائٹ ہام بیسٹ مین ہے دانے آت کے بیسٹ مین سامنا کریں گے اسرار کی پانچویں بال کا آئے بال کی اچھا شارٹ لیکن گراؤنڈ شارٹ ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کو مائنڈ نہیں کریں گے اچھی بال اچھا کم بیک کیا ہے اسرار نے اکتیس رنس کا ٹارگٹ اپی تک پہنچا دیا ہے چار سو تیسی بی نے پچاس رنس کموں بیش کرنے ہوگے اگر یہ میچ جتنا ہے تو باپ کی ماندات سات آٹھ بالوں میں بیس رنس کرنے ہوگے آئے بال کی بڑیہ لمبا چھکا کلائیوں کا استعمال کیا ایفٹ لیس دیکھنے کے قابل تھا یہ چھکا سائنتیس رنس بڑھتا ہوا وہ اس کا میڈ وکٹ میڈ آن کے بیچوں بیچ فلک بوس چھکا اچھا کام بیک کیا پہلے آور میں خاطر خواہ کارگردگی کا سامنا نہ مظہرہ نہ کر پیا ہے لیکن اب بڑیہ واپسی کی ہے پچھلے دو آور میں سائنتیس رنس کا ٹارگٹ بڑھتا ہوا سکور سائنتیس آخری بال کریں گے سرار آئے بال کی اور کلائیوں کے استعمال سے سٹریٹ کی جانب سیدھا کھیل دیا ہے ایپیر کے سر کے اوپر سے لمبا چھکا دو بالوں پر دو لگاتر چھکے لگا ہے سکور بڑھتا ہوا سکور سور تیر تالیس اس سور میں آئے بیس رنس بہت مہنگا آور پہلے آور میں چار پانچ رنس دیا تھا اسرار نے لیکن اس سور میں بیس رنس کھایا میچ ترننگ آور بھی کہہ سکتا ہے اس سور کو سکور فائٹنگ ہو چکا ہے فورٹی تھری فلوس آف وان آخری آور چوتھ آور احمد کریں گے رائٹ آم آورد وکٹ کریں گے چھوٹے رنس پر ساتھ آئے بال کی کھیل دیا ہے حیدر نے میڈ وکٹ کی جانب دو رنس کے لیے ٹانگو کو پک کیا سامنا لگایا لیکن بیسٹ مین نے ہلکا سفلک کیا دو رنس کے لیے اس کا مائنڈ نہیں کہیں گے احمد چوتھ آور کا دوسرا بال کریں گے حیدر کو آئے بال کی اور کھیل دیا ہے احمد نے آف کے بہر بال کو ولیٹ کر لیگ کے اوپر سے کھیلا ہے چھے رنس کے لیے ایک آمن رنس ٹارگٹ کافی فائٹنگ ہوتا جا رہا ہے ایدر نے دو بالوں پر آٹھ رنس بنا رکھے ہیں آئے بال کی ایک اور دفعہ میڈ وکٹ کے اوپر سے سیدھے بالے کے ساتھ کھیل دیا ہے اکلائیوں کے استعمال سے چھے رنس کے لیے بڑھتا وہ سکور ستاون تین بالوں پر چودہ رنس کھا جکے ہیں احمد بڑی آئی بیٹنگ چار سے تیسی بی کی جانب سے پہلے لیور میں کچھ رنس نے خطر کا کارگرد کی گزائرہ نہیں کر پا رہے تھے اب بولوں کو پڑھ لیا آئے بال کی لگاتار تین چھکے لگا دیئے ہیں احمد کو ہیدر نے ہیٹرک مکمل کر دی ہے تین چھکوں گی اگر وہ پانچ لگاتار چھکے لگاتے ہیں تو ان کو کمیٹی کی جانب سے آن دس پارٹ پانچ سو روپیہ دیا جائے گا احمد پانچ مہ بال کریں گے آئے بال کی گراؤنڈ شارٹ بڑی آشارٹ لیکن ایک رنز بن پایا اس سور میں آئے اکیس رنز پچھلے ور میں پڑے تھے بیس رنز ملا کے دو ور میں اکتالیس رنز پڑ چکا ہے اب یہ ایک بال واقعی ہے 64 رنز ہو چکے ہیں اور سچی بیٹنگ کرتے ہیں آخری بال کا سامنہ کریں گے احمد کی آئے بال کی اور کھیل دیا ہے پیچھے کی جانب سکیر لیک باؤنڈر کی طرف دو رنز کے دیس سور سے آئے تیس رنز پچھلے ور میں بڑے بیس رنز چار ور کے کھیل اختتام برورتاو سکور سکسٹی سکس چار سو تیسی بی نے چار ور کے اختتام پر چھا سٹھ رنز بنایا ہے ستا سٹھ رنز سٹھ سٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے سکسٹی سکس کا موٹو ہے پہلے اب ابر کریں گے تنویر کو آئے بال کی رائٹ آم ابر دی وکٹ ہو اچھی بال ڈاٹ بال میڈ وکٹ کی جانب کھیلنا چاہتے تھے سولہ رنز پر ابر کے حساب سے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہوگا ایک سو چالی سی بی کو تنویر اور احمد ہیں بیسٹ مین سلامی جوڑی اسو چالی سی بی کی جانب سے اچھی بیٹنگ کرنا ہوگی اسمان موٹو آئے بال کی گوڈ لنس بال تپا کھانے کے بعد بال کیپر کے میں ہاتھ میں بیسٹ مین کو ہلنے جلنے کا موقع نہیں بیٹھ آتے آیا بعد میں بال پہلے چلی گئی کیپر کے ہاتھ میں گوڈ لیٹھ ڈیلیوری گوڈ اگریشن گوڈ سائن آف فاسٹ بالنگ اچھے لمبے قد کے ہائی آم ایکشن ہے آئے بال کی اسمان موٹو فلو ڈیلیوری ٹاپ ایج لگا ہے کیپر نے کیج تھام لیا تنویر تین والوں پر بغیر کوئی رانز بنائے پابلین میں واپس چونے پر اٹھو گئے ڈاک کسل کی بڑی آگ کرکٹ کھیل رہے ہیں چار سو تیج سی بی والے تین والے کوئی رانز نہیں ایک وکٹ آسل کا رکھی ہے اسمان موٹو نے آئے بال کی بڑی آبال گوڈ لیا تھا ڈیلیوری بڑی آبال امپیر کا شہرہ وائیڈ بال اور ہائٹ کی ویسے وائیڈ دے دی ہے وائیڈ بال کیا پچھلا اچھی بال تھی آئے اسمان موٹو یرک کروال سلو ڈیلیوری کھیل دیا امپیر کی سر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے بڑھتا بسکور سات چار بالے آئے بال کی بڑی آبال ڈاٹ بال شنڈا امپیر کا شہرہ وائیڈ بال بڑھتا ہوا سکور آٹھ آور ہیڈ دو لگتر ایکسٹر کیے ہیں جس کی وجہ سے امپیر نے اس کو نو بال قرار دیا فری ہٹ ہے شنڈا ہے ویسٹ مین چھکا لگا چکی ہیں فری ہٹ ہے دیکھتے اس کا کیا فیدہ پہتا ہے بڑی آٹھ رنز اسمان موٹو آئے بال کی بڑی آبال بڑی آور اسمان کی جانب سے اسمان موٹو بڑی آ بیٹنگ کے بعد بڑی آ بولنگ بھی گی باقی ماندہ تین نمبر میں اٹھاون رنز چاہیے میں جیتنے کے لیے بسیم ہے بولر رائٹ آم آورڈ وکٹ بولنگ کریں گے بسیم احمد ہے بیسٹ مین آئے بوئر اور پیچھوڑ ہونے کا خطرہ اور یہ گائی ڈراب ہوا ڈبل اٹیمٹ میں بھی گائی ڈراب کر گئے اچھی لائن تھی وسیم نے اچھی بال کی تھی کیچ چھوٹ گیا اسمان موٹو سے آئے وسیم بال کی پچھ کا یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن لائن ٹھیک لیکن لائن صحیح صحیح وائیڈ بول بڑتا ہے سکور دس دوسری آور کا کھیل جارہی سکسٹی سیون رنڈ کا ٹارگٹ دیا ہے چار آور کے ہاتھ میں بار ایک وکٹ گوائی تھی چار سو تیسی بھی نے ایک سو چالی سی بھی ابھی تک کٹے میں جارہی ایک سارے میں جارہی ہے آئے مسیم بال کی بڑی آبال لیکن چھنڈا نے کھیل دیا ہے گرونڈ سے باہر چھے رنڈ کے لیے مسیم ایک چھکا کھا چکے ہیں آٹھ رنڈ دے چکے ہیں دو بالوں پر مسیم چھنڈا کو آورد وکٹ آئے بال کی کھیلہ ہے جی لگی ہے اور اسمان موٹو نے کیچ لیا بال اتنی اچھی نہیں تھی وکٹ لینے میں کامیاب بہر بال تھی لیکن وکٹ لی وسیم نے اسمان نے کیچ پکڑا اچھی کمبیک کیا چار سو تیسی بھی ابھی تک میچ پر ہیوی ہے بسیم اگلا بال کریں گے نئے آنے والی بیسٹمن کو آئے آورد وکٹ بال کی اور امپیر کا اشارہ وائیڈ بول بسیم ایکسٹر کر رہے ہیں زین ہے نئے بسیم آئے بال کی بڑیا بال ڈاٹ بال لیکن امپیر کا اشارہ وائیڈ بول بسیم آئے بال کی یارکر بال کلیوں کو کھیڑ کر رکھ دیا ہے میڈ لگ سپیم کو کھاڑ کر رکھ دیا یارکر لینڈ ڈلیوری بڑیا بال وسیم کی بولٹ کر دیا زین کو بغیر رنز بنائے چھونے پہ اٹھ ہوئے پابلین میں واپس چار سو تیسی بھی گرونڈ پہ ہیوی ہوتے ہوئے انچاس رنز کا ٹارگٹ اور بنانا ہوگا اگر جمعہ جیتنا ہے تو اٹھارہ رنز ہو چکے ہیں اسرار ہیں نئے آنے والی بیسٹمن وسیم آئے بال کی اور ایج لگا ہے کیچ اٹھو کر پابلین میں واپس وسیم بڑیا بالنگ راتے ہوئے ہیٹرک چانس کر دیا ہے ہیٹرک پہ ہیم سیم ایک چھکا ضرور کھایا تھا لیکن تین آؤٹ بھی کر چکے ہیں اس سور میں پانچ بالے ہو چکی ہیں ہیٹرک پہ ہیم سیم ہیٹرک کا پانچ سو رپیہ ہے اگر ہیٹرک وسیم کرتے ہیں تو نگت نگت پانچ سو رپیہ کمیٹی کی جانت سے وصول کریں گے کیوں میں نئے آنے والی بیسٹمن ہیٹرک پہ ہیٹرک کرتے ہیں تو کمیٹی کی جانت سے پانچ سو رپیہ وصول کریں گے آئے بال کی اور بہت لمبا چھکا لگایا کیوں میں اچھا سواگت کیا بولر کا ایک بال کھیلی چھے رنز لگا دیا بڑھتا ہو سکور چوبیس باقی ترتالیس رنز باقی چاہیے دو آور میں عثمان موٹو ہیں بولر آئے بال کی یار کر لیں تو بال لیکن احمد نے کلائیوں کی مدد سے میڈان کے اوپر سے کھیل دیا ہے چھے رنز کے لیے اگر ایک سو چالیس میں جیتنا ہے تو احمد کا وکٹ پر سنتیس رنز باقی چاہیے میں جیتنے کے لیے بڑی بیٹنگ کرتے ہوئے احمد بڑی بیٹنگ کرتے ہوئے احمد بڑی بیٹنگ کرتے ہوگی آئے بال کی اور کھیل دیا ہے میڈ وکٹ کے اوپر سے ایک مرتبہ پھر چھے رنز کے لیے اکتیس رنز باقی چاہیے دس بالوں پر پچھلی تین بالوں پر تین چھکے آئے میچ کا پاسا چینج ہو گیا ہے دس بالے اکتیس رنز میچ جیتنے کے لیے چاہیے ایک سو چالیسی بی کو میچ سنتی کے لیمات میں پہنچ چکا ہے اگر میچ جیتنا ہے تو احمد کا اینڈ تک بیٹنگ کرنا ضرور لازمی ہو جائے گا احمد کی اچھے چکے اسمان چینج موٹو آئے بال کی بڑیا بال لیکن امپیر کا شارہ وائڈ بول اسمان موٹو احمد کو آئے بال کی بڑیا بال نو بالے اکتیس رنز چاہیے میچ تیس اور تیس رنز جائے آئے اسمان موٹو بال کی امپیر کا شارہ وایڈ بول انتیس رنز چاہیے نو بول ان تیس رنز احمد کو آئے بال کی یار کر لیں تو بڑیا بال بڑیا بال سوئن یار کر بسٹ مین کو بھوڑتے ہوئے ٹیز کرتے ہوئے اسمان موٹو دو بالپر دو چھکے کھائت اچھی کامبیک کیا ہے بتایا ہے ایسے بالنگ ہوتی ہے بیسٹ مین کو آئے بول کی سنو ڈیلیوری بڑی آبا ڈاٹ بول کیا کمبیک کیا ہے لگاتار تین والے ڈاٹ کر دی ہیں اسمان موٹو نے اچھے بولر کی نکانی انتیس رنج چاہیے سات بالوں پر اگر میج میں جان ڈالنی ہے تو اس بول پر چکا لگانا ضروری ہے کانٹیلر میچ اسمان موٹو آئے بول کی سنو ڈیلیوری کھیلا ہے نیچے کیج ہونے کا خطرہ اور مولوی نے کیج پکڑ لیا پہلی دو بالوں پر دو چھکے کھائے اس کے بعد اسمان موٹو نے اچھا کمبیک کیا چار بالے ڈاٹ کی ساتھ وکٹ آسل کی احمد کی بہت اچھے بیسٹ مین تھے سٹائل سہی لگ رہا تھا بہت اچھے بیسٹ مین تھے واقعی ماندہ چھے بالوں پر انتیس رنجھ چاہیے ایک سو چالی سی بی کو نیم ممتاز ہے رائٹ آم بولنگ اور بولڈ کر دیا بڑی آبال بولڈ کر دیا علی کو بولڈ کر دیا ہے ممتاز نے بڑی آبال فیزان چھوٹے قد کے چھوٹے ویسٹ مین ننے منے ویسٹ مین فیزان پہنچ بالوں پر انتیس رنجھ بنا پاتے ہیں نہیں ممتاز آئے بال کی امپیر کشارہ وائیڈ بول پانچ بالے ٹھائیس رنز ایک سو چالی سی بھی میچ سے بہر ہوتے ہوئے ٹرنمنٹ سے اٹھ ہوتے ہوئے اچھی کامبیک کیا چار سو تیسی بھی میں پہلے میں زیر عور میں زیر تین رنز بنائے تو اس کے بعد اگلے تین عوروں میں چون سٹر بنائے آئے بال کی ممتاز اچھی بال ڈاٹ بال آف پر کھیل دیا ہے بڑی آشارٹ کیوم نے سنگل لیا سامنا کریں گے کیوں دو بالوں پر تین بالوں پر اٹھا ستائیس رنجھ چاہیئے کیوں میں بیسٹ مین ایک بال کا سامنا کیا تھا میڈ ویکٹ کے اوپر سے فلک بوس چھکا لگایا تھا ممتاز ہے بولر آئے یار کرلینٹ وال بولٹ کر دیا ہے ممتاز نے اس کے ساتھ چاہ ستیسی بھی نے یہ میچ ستائیس رنجھ سے جیتے لیا ہم ان کو موارک بات پیش کرتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے امار اس چینل ظہور کاکہ پائن سپندرہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فالو کریں